نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا لگا لو آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے کہلے کے چھلکے پیس کر رات کو دودھ میں شامل کر کے چہرے پر لگا لینے سے داگ دبے دور ہوتے ہیں ایک تحقیق سے پتہ چلا ہی کہ جب انسان مسکراتا ہے تو دل پر دباؤں میں کمی آتی ہے چاولوں کی فوری بات دودھ مت پیئے عمر میں کمی ہو جاتی ہے کچھی سبزیاں کھاؤ خوبصورتی بڑھے گی ناریل کھانی سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں مارٹے کا رس بالوں میں لگا لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں رات کو پشاپ کر کے سونے سے گردے توانا رہتے ہیں ہچکی بند کرنے کے لیے ایک لونگ پانی کے ساتھ کھا لیا کریں آپریشن ڈیلیوری والی عورتیں تین مہینوں کے بعد یوگا شروع کر سکتی ہیں انار بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے خجور روزانہ استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوگی چہرے کو چمکانا چاہتے ہیں تو نہار مو بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کریں نہار مو دودھ میں اس پگول کا چھلکہ ڈال کر پی لینے سے فالتو چربی پگل چاہتی ہے جسم میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھا لیا کرو آپ کی جان میں جانا جائے گی حمل کے دوران عورت کو یہ چیز کھلائیں تو بچہ سہت مند اور تندرست رہے گا امرود اور انار اگر ہاتھوں میں میل جم جائے تو کہلے کے چھلکے بار بار ڈگڑو اس سے میل دور ہو جائے گی بال ہمیشہ آپ کے تب گریں گے جب آپ سہت مند گزہ نہیں کھائیں گے اچھی سہت کے لیے رات کا کھانا کم کھائیں میٹھی چیزیں مٹھائی وغیرہ سے پرہیس کریں ایلو ویرہ کا پانی گرم کر کے سر پر لگا لینے سے سردرد ختم ہو جائے گا جسم میں کمزوری محسوس ہو یا تھکاوٹ ایک لیمو پانی میں اُبال کر پیو جسم کی ساری تھکاوٹ اور سستی دور ہوگی ملٹھی کو پانچ منٹ تک چوس لیا جائے تو گلہ صاف اور ریشہ ختم ہو جاتا ہے پشاپ کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردوں کی بیماری ہو سکتی ہے رات کی وقت ناف پر شہد لگا کر سونے سے دماغ تیز ہوتا ہے عمر میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے جسم میں سستی نہیں ہوتی اگر سونے سے قبل بالوں میں کنگی کر کے سویا کریں تو آپ کی بال نرم و ملائم ہو جائیں گے بالوں کا گرنا ٹوٹنا بن ہو جائے گا روزانہ وقت پر سونے سے بنائی تیز ہوتی ہے اور بال گرنے کی بیماری نہیں لگے گی اور آپ کی عمر بھڑتی ہے رات کا جاگنا انسان کا دماغ کمزور کر دیتا ہے چائے کے بعد پانی پینا زہر پینے جیسا ہے سوف کی چائے پی لینے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے شکرکندی کے استعمال سے بندے کی بنائی اکاب جیسی بھڑ جائے گی پالک کا استعمال ہفتے میں ایک مرتبہ کر لینے سے بنائی کم نہیں ہوگی جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہو وہ پالک کا استعمال نہ کیا کرے روٹی پر لیمو کا رس لگا کر کھا لینے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے بند گو بھی کھانے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے رات کو تھوڑا سا ادرک وارا پانی پھی لیں موٹاپہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا اور کئی سالوں تک خون گاڑا نہیں ہوگا تھنڈے پانی سے چہرے کو دونے سے چہرے کی جلد پھٹ جاتی ہے حمل کے بعد کمر کا دھرد ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے نارمل ڈلیوری والی عورتیں ایک مہینے کے بعد یوگا کریں یوگا بہت مفید ہے ہاتھ دوئی بغیر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے اثر کی بعد دو جلیبی کے استعمال سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے سر میں کڑوا تیل لگا لینے سے سر میں جوئے نہیں رہتی اور نہ ہی دوبارہ پیدا ہوتی ہے جوئوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے گر میں جوئے ہوں تو اس انسان پر یرکان کی بیماری جلدی آ جاتی ہے جیب میں کوئی لوہے کی چیز رکھ لینے سے جادو اثر نہیں کرے گا دوپیر کے وقت گر میں میٹھی چیز بنا کر کھانے سے گر میں محبت اور پیار بڑھتی ہے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے یا چھائیاں نظر آنے لگے تو دودھ کو چھوہارے کے ساتھ استعمال کرو آپ جوان نظر آنے لگو گے اگر آپ اپنے بالوں کو گنے کالے اور لمبے رکھنا چاہتے ہیں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگا لیں آپ کے بار کالے لمبے اور گنے ہو جائیں گے